ایک دن میرے حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئی وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا ان کے اونٹ چر رہے تھے ایک خوش قسمت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا میرے حضور علیہ السلام نے کافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا جب میرے حضور نے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے انہوں نے کہا جی بیچنا ہے اچھا کتنے کا بیچنا ہے کہا جی اتنے کا بیچنا ہے سودہ تائے ہو گیا بات چیت ہو گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی تاجر کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے کے آتا میں تو سیر کرتا آ نکلا تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور سودہ تائے ہو گیا ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دیتا ہوں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میرے حضور علیہ السلام اونٹ پکڑ کر گھر کی طرف چل دی جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجل ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اور یار یہ جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے اس کا پتہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے کہاں رہتا ہے اونٹ لے کے چلا گیا ہے اور ادھار لے کے گیا ہے جب کسی کو نکت سودہ دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ ان کو جانتے ہوں یا تو درمیان میں اس کا زامن کوئی ہو ایک دوسرے کو کہنے لگے اونا دانو ایک شخص آیا ہے اور تم نے اس کا اتا پتہ نام تک نہیں پوچھا کمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا اور کیا تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے ایک بولا یار میں کیا کرتا جب وہ باتیں کرتے تھے مو سے پھول جھنٹے تھے دوسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے کمتی اونٹ ضائع کر دیا ہے تو اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ اٹھایا کہا خبردار کسی نے بھی اس کے خلاف اگر بات کی تو اگر وہ شخص تمہارے اونٹ کی رکم دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لے مجھ سے لے لے نہ میں اس شخص کی زامنہ ہوں انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی کہا جب جانتی ہی نہیں پھر زمانت کیسے دے دی کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ابھی تمہارے پیسے آنے والے ہیں تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میرے حضور علیہ السلام کے غلام آگئے پیسے لے کے کہنے لگے کون ہیں وہ لوگ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے کہا جی ہم لوگ ہیں صحابہ نے کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی رکم یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت انہوں نے کہا بھائی قیمت بعد میں دینا پہلے یہ بتا کہ وہ محبوب رہتا کہاں پہ صحابہ نے کہا سامنے مدینے میں اس محبوب کے دیریں کہا پھر رکم بھی اپنے پاس رکھو اونٹ بھی اپنے پاس رکھو ہمارے دل بھی اپنے پاس رکھو ہمیں تو اب دن رات اس محبوب کا دیداری چاہیے آئے میرے حضور کی صورت ہی کیا دیکھی اونٹ بھی بک گیا خود بھی بک گئے سارا کا سارا کافلہ مسلمان ہو کر حضور کی غلامی میں آگئے